بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان سری لنکا ٹیسٹ سیریز میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے قومی ٹیم کا دوسرا ٹیسٹ میں کلمبو سے گال منتقل کر دیا گیا ہے جی آن آزرین اب دوسرا ٹیسٹ میچ بھی گال میں ہوگا جیسا کہ آپ کو پتا ہے پہلا ٹیسٹ میچ بھی گال میں ہو رہا ہے اور دوسرا ٹیسٹ میچ بھی گال میں منتقل کر دیا گیا ہے سری لنکا کرکٹ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے باہمی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ جو دوسرا ٹیسٹ ہے وہ سری لنکا میں جو کلمبو میں ہو رہا تھا وہ گال میں منتقل کر دیا گیا ہے کلمبو میں سیاسی صورتحال ٹھیک نہیں ہے جس کی امرجنسی نافذ ہے وہاں پر کرفیو لگا ہوا ہے جس وجہ سے انہوں نے میچ گال میں شفٹ کر دیا ہے دوسرا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ مشاورت کر کے ایسا کیا گیا ہے کلمبو میں حالات کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اسٹریلیا نے بھی دونوں ٹیسٹ میچز گال میں ہی کھیلے تھے سری لنکا کرکٹ نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے گال میں ہی کھیلنے کی درخواست دی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے سری لنکا کرکٹ کی درخواست قبول کر لی ہے دوسرا ٹیسٹ گال انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلنے پر پی سی بی نے رضا مندی ظاہر کر دی ہے ذراعہ کے مطابق یہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں پاکستان اور سری لنکا کے ماں بین دوسرا ٹیسٹ چوبیس جولائی سے کلمبو میں شیڈول تھا جو اب گال میں منتقل ہو گیا ہے ڈیٹس یہی رہیں گی اور وینیو چینج ہو گیا ہے وینیو گال میں ہی دوسرا میچ کھیلا جائے گا سیاسی صورتحال کچھ اتنی ٹھیک نہیں تھی جس وجہ سے یہ میچ کو شفٹ کرنا پڑا ہے وہاں پر سری لنکا میں پہلے یہ کلمبو میں میچ تھا اور اب یہ گال میں میچ ہوگا تو ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ بتا سکتے ہیں نیچے دیئے کہ کومنٹ سیکشن میں ہمارے چینل کو سبسرائب کریں لائک کریں شیئر کرنا مت بولے گا اس کے ساتھ یہ اپنے میز بند ساکی منیر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ